چھوٹیاں چھوٹیاں اور پھر چھوٹیاں اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ایک بار پھر سے چھوٹیاں کا نوٹیفکیشن آنے والا ہے اور یہ چھوٹیاں بھی ہو رہی ہیں لمبی اور یہ کس سلسلے میں ہو رہی ہیں جی ہاں جناب میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ یہ چھوٹیاں جو ہیں وہ موسم سرما کی ہو رہی ہیں جیسا کہ روٹین وائز ہوتی ہیں یہ چھوٹیاں دسمبر کے آخر سے ہوتی ہیں اور جنوری کے شروع تک جو ہیں وہ چلتی ہیں یہ چھوٹیاں جو ہیں وہ اس دفعہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ یہ چھوٹیاں جو ہیں تقریباً جنوری کے شروع تک جو ہیں وہ رہیں گی لیکن یہ کب سے ہو رہی ہیں جی ہاں جناب یہ آج ہی مہکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے اس کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے اور اناؤنس ہو چکا ہے سیکرٹری ایڈوکیشن کی طرف سے اور بچے ہمارے جو ہیں وہ پہلے ہی نہیں پڑھتے اور اوپر سے چھوٹیوں پہ چھوٹیاں جیسے کہ آپ پیچھے آوازیں سن رہے ہوں گے کہ یہ بچے جو ہیں وہ مسلسل شور کر رہے ہیں مسلسل جو ہیں وہ باہر کھیل رہے ہیں جب سے چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے چھوٹی کے بعد بچے جو ہیں وہ گلیوں میں نکل جاتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ سلیبس اتنا زیادہ ہوتا ہے کتابیں جو ہیں یہ دیکھیں بھری پڑی ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ سیکھنے والی ہوتی ہے ہر چیز پڑھنے والی ہوتی ہے دھیان دینے والی ہوتی ہے اس کی ایکسسائزز اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ بچے سکول سے آ کر کیا کرتے ہیں اور کب پڑھتے ہیں مجھے اس سلسلے میں بالکل بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور ہر وقت جو ہے وہ سٹڈیز ہی میں مگن رہتے تھے لیکن بچے جو ہے وہ سکول سے آتے ہی باہر گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے یا کوئی جو ہے وہ بیمار ہے یا کیا ہے تو یہ اگر بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں تو ان کا اور زیادہ جو ہے وہ پھرنے کو اور جو ہے وہ عوارہ گردی کرنے میں ٹائم گزر جاتا ہے تو چھٹیاں یہ کس سلسلے میں ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ چھٹیاں ڈسمبر کی چھٹیاں ہو رہی ہیں موسم سرما کی چھٹیاں اور ان گرمیوں کی چھٹیاں کے ساتھ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہیں تقریباً اٹھارہ بیس چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کی جو چھٹیاں ہیں موسم سرما کی جو چھٹیاں ہیں وہ بیس دسمبر سے شروع ہوں گی اور تقریباً دس جنوری تک یہ چھٹیاں رہیں گی اور گیارہ جنوری کو دوبارہ سے سکول جو ہے وہ کھلیں گے اس کا اناؤنس ہو چکا ہے اور نوٹیفیکشن بھی آ دہا ہے ایک دو دن میں اور بچوں کو پھر بھی چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں سیکنڈ ٹرم کا سلیبس جو ہے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کا ڈسکس ہم لوگوں نے کر لیا تھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ بچوں کے پیپر ہوں گے ون سے لے کر آٹھمی کلاس تک ہوں گے یہاں پر سلیبس جو ہے وہ 3 کلاس سے 8 تک میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا اور یہ جو سلیبس ہے اس کو کور کرنا ہے صرف سیکنڈ ٹرم میں اس کے بعد جو تھرڈ ٹرم کا جو ہمارا فائنل ایگزام ہوگا وہ ہوگا مارچ میں اور اس میں ساری بک آئے گی فرس ٹرم میں آیا تھا صرف فرس ٹرم کا سلیبس سیکنڈ ٹرم کے ایگزام میں صرف سیکنڈ ٹرم تک کا سلیبس آئے گا اور لیکن جو فائنل ٹرم کے ایگزامز ہوں گے ریبک کا سلیبس آئے گا تو اس سلسلے میں پڑھنا بہت ضروری ہے ان چھٹیوں میں آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا بلکہ ان کو اچھی طرح سے بکس کو ریوائز کرنا ہے پڑھنا ہے اور آگے بھی سٹڈیز کر کے آنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فائنل میں جو بچہ فیل ہوگا وہ لازمی طور پر اسی کلاس میں رہ جائے گا تو بچوں کے 5 کے اور 8 کے جو ہیں وہ بورڈ کے پیپر بھی متوقع ہوں گے اس لیے پلیز بچے جو ہیں وہ ان سردیوں کی چھٹیوں کو بلکل بھی ویسٹ مت کریں بلکہ پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں اور ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنا سلیبس کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بورڈ کے ایگزامز میں اور فائنل ایگزامز میں بچے جو ہیں وہ اچھا اچھا سا کام کر سکیں اور اچھی طرح سے اپنے مارکس لے کر اگلی کلاس میں جا سکیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ سب کو پتا چل چکا ہوگا اور دس جنوری تک چلیں گی اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک دو دن میں آنے والا ہے تو میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ کسی نئی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ